اپنے بھائی لکشمند سنگھ اور خاص چیلے جیتو پٹواری کو ہار کے مہمے جانے سے نہیں بچا پانے والے دگویجے سنگھ نے نئی پہتر بازی شروع کر دی ہے حالانکہ اس بات کی امید سبھی کو تھی کہ قراری ہار کے بعد کانگریس کے اندر سے ای وی ایم کے خلاف آواز ضرور اٹھے گی دگویجے سنگھ نے کانگریس کے اس رسم کو پورا کرتے ہوئے ای وی ایم پر سوال اٹھائے اور کانگریس کی ہار کا ٹھیکرا راحول گاندھی کے ابھدر بیانوں کو نہیں کمال ناتھ کی اکڑ کو نہیں پارٹی کی کمزور نیتیوں کو نہیں آنترک کلہ کو نہیں بلکہ ای وی ایم کو دیا دگویجے نے کہا کہ پوسٹل بیلٹ کی گنیتی میں ان کی پارٹی ایک سو ننیناوے بوٹوں کی بڑھت میں تھی لیکن ای وی ایم بوٹوں کی گنیتی میں پچھڑ گئی دگویجے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ چپ والی کسی بھی مشین کو ہیک ہیا جا سکتا ہے چناؤ آئیوگ اور سپریم کورٹ سے بھارتیہ لوگتندر کو بچانے کی اپیل کی گھوشت ہوئے چناؤی نتیجوں میں کانگریس پارٹی کو مدھے پردیش ردیسان اور شتیسگر میں ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ تیلنگانہ میں ان کی جیت ہوئی چناؤ میں کانگریس کے ہار کے سمیقشہ سے پہلے دگویجے سنگھ نے ای وی ایم پر سارا دوش مڑھ دیا سومبار رات سے منگلوار صبح تک انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی پوسٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹفرم ایکس پر دعویٰ کیا کہ ای وی ایم کی وجہ سے ہی ان کی پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دگویجے سنگھ نے کہا کہ چپ والی کسی بھی مرشین کو ہیک کیا جا سکتا ہے میں دوہزار تین سے ہی ای وی ایم کی ووٹنگ کا ویرود کر رہا ہوں کیا ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ بھارتی لوگتنتر کو پیشیور ہیکرز نیانترت کریں یہ مول سوال ہے جس کا جواب سبھی راجنتک دلوں کو دینا چاہیے ماننی چناؤ آیوگ اور سپریم کو اٹھکیا آپ کرپیا ہمارے لوگتنتر کی رکشہ کر سکتے ہیں دگویجے سنگھ نے اپنے پوسٹ کے ساتھ ایک پرانے نیوز آرٹیکل کو بھی شیئر کیا جس میں کہا گیا کہ بھاجپا نے ہار کے لیے ای وی ایم کو ذمہ دار بتایا دگویجے سنگھ نے ووٹوں کی گنتی کے کچھ پیپر ساجہ کرتے ہوئے پوسٹل بیلٹ کی گنتی میں ان کی پارٹی کو دو سو تیس میں سے ایک سو ننننوے سیٹوں پر بڑھت حاصل ہوئی پور مکہ مندر نے کہا کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کانگریس کو ووٹ دینے والے ہم پر بھروسہ جتانے والے سب ہی متداتاؤں کا دھنیواد تصویروں کے آنکڑوں میں ایک پرمان ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہمیں یعنی کانگریس کو ایک سو ننننوے سیٹوں پر بڑھت ہے جبکہ ان میں سے ادھکان سیٹوں پر ای وی ایم کاؤنٹنگ میں ہمیں متداتاؤں کا پورن وشواس نہ مل سکا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب تنتر جیتا ہے تو لوگ ہار جاتی ہے دگویجے سنگھ کا کہنا ہے کہ پوسٹل بیلٹ میں کانگریس کو بڑھت ملی تو یہی بڑھت نتیجوں میں تبدیل ہونی چاہیے تھی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن دگویجے سنگھ تو کیسے بھی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں گرب ہے کہ ہمارے زمینی کارکرتاؤں نے جی جان سے کانگریس کے لئے کام کیا انہوں نے بھاجپا کی جیت کی بدھائی بھاجپا کو دی جنتہ کے وشواس پر کھرا اترنے کی کوشش کرنے کی بات کہی اور بھاجپا نیتا اور کیندری منطری گررات سنگھ نے کہا کہ وہ اپنی غلطیوں پر بات نہیں کرتے ہیں ای وی ایم پر سوال اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پکش تیلنگانہ ہمارچل کی جیت پر سوال نہیں اٹھاتا بیرو ریپورٹ نیز اف انڈیا موسیقی